جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لاؤس رکھا ہے اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگوہ میں کوئی اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لاؤس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی اے محبوب فرما دو اے لوگوں تم سے میں کوئی اجر نہیں مانتا تمہارے تک پیغام حق پہنچایا تمہیں دین دیا تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے میں تمہارے تک بات پہنچائی اللہ اکبر کانوں میں انگلیاں دے لیتے عذیتیں کھڑی کرتے مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چیندیاں ناموافق حالات کے جھکڑ بچھے ہوئے کانٹے پھینکے ہوئے کورے کھدے ہوئے گڑے طائف کے بازار مکہ کی گلیاں کیا کچھ نہیں تھا لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا اس کا کوئی اجر نہیں مانتا کوئی صلاح نہیں مانتا ہاں ایک ایک چیز تم سے مانتا ہوں اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے میری اطرت سے پیار کرنا ہے میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے یہ ہے میرا تم سے مطالبہ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوس رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بینا مانگی جاتی تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں یہ امت کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی اپنے دین کی حفاظت ہوتی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے فرمایے لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گے ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہے ہیں اور دوسری چیز اپنی اطرق چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ ہوگے تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوگیا یہ میرے رسول نے زمانت دیئے میں اپنی امت کو لا وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں انہیں کوئی راستہ نہ ملے انہیں کوئی منزل نہ ملے کہا نہیں میں تمہیں مضبوط حساب دے کے جا رہا ہوں میں تمہیں واضح راہِ عمل دے کے جا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وارث صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لوگے تو گمرا نہیں ہوگے تو یہ امت بہتر تہتر گروہوں میں کیسے بٹ گئی یہ فرقہ فرقہ کیسے ہوگئے یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوگئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا کسی نے اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑا میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگئے کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہلِ بیعت کا بغض سینے میں پلتا رہا گمرا ہوگئے اور کسی نے اہلِ بیعت کے نام کی دعائی تو دی قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمرا ہوگئے کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعتِ نبوت کا دامن ہے اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعتِ نبوت کا دامن ہے اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمرا یہ میری دی ہوئی زمانت نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی زمانت ہے تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے اہلِ بیعتِ نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گئے اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا اور وہ یہ کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا اہلِ بیعت کے دامن کو تھامنے کی تلقیم کیوں کی تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کی عملی مشک اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں آلِ پیغمبر کا کردار موجود ہے